یہ موزہ ایک لبنانی ظاہرہ کا ہے ایک بچی جو چار سالہ رکیہ بنت الحسین سے مدد طلب کرتی ہے اس بچی کا نام اسیل ہے جو لبنان سے تعلق رکھتی ہے اور روزِ اربعین سفرِ عشق میں شامل ہونے آئی ہے وہ راستہ جس پر رکیہ بنت الحسین کو سیر بنایا گیا یہاں تک کہ ان کی شہادت کی خبر آئی اسیل کا پدائی سے دہائنہ حصہ مکمل طور پر مفلوش تھا اور اب اسیل اپنے خاندان کے ساتھ اربعین کے پیدل سفر پہ ہے اس سفرِ عشق کا آغاز حالتِ معذوری میں اپنے ویل چیر کے ساتھ کرتی ہے اسیل کی ماں اپنے شہر کی نیابت میں کربلا کی زیارت کیلئے سفر بچاتی ہے اس نظر کے ساتھ کہ بچی کو شفا مل جائے تو وہ پیدل نجفتہ کربلا سفر کرے گی ڈاکٹروں سے ناومیدی کے بعد ماں کی آخری امید زیارتِ عبل فضل العباز قرار پاتی ہے جو امید عبل فضل العباز سے ووستہ کی جا سکتی ہے وہ کسی سے ووستہ کرنا ممکن نہیں سفرِ عشقِ اربعین کے تین ایام اسیل کو امام حسین سے محتصل کر دیتے ہیں وہ اپنی ماں اور امام حسین کے حبداروں کے ہمراہ ہیں جن کے دل امام حسین کی محبت میں سرشار ہیں عرمِ عبل فضل العباز میں شفا کے گھر سے امید شدت اختیار کر جاتی ہے عربعین کی رات امیدوں کی کرن جیسے حقیقت کے رنگ میں تبدیل ہو گئی اسیل روزہِ امام حسین کے گمبت کو دیکھ رہی تھی اور مسکراتی جاتی تھی اسیل کے رفقہ کے دلوں سے یہ آواز آ رہی تھی یقیناً کوئی ہے جو سب کچھ بدل دے گا اور اس کے بعد اس بچی کو حرمِ مقدس کا پانی پلایا گیا اس امید سے کہ شفا کا سبب بنے گا ایک دوست جس کا نام قاسم ہے اس نے اسیل کو دیکھ کر کہاں میں تعفیٰ دینا چاہتا ہوں دو رکعات نماز اللہ کے حضور کہ اس بچی کو شفا ملے جب ہم کربلا پہنچے اس نے پوچھا کیا اسیل کی والدہ آ چکی ہیں واپس میں نے جواب دیا نہیں اس نے مجھ سے کہا مجھے ایسا لگتا ہے اس بچی کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے میں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں ابل فضلالباز امامِ حسین اور بی بی زینب کی قسم یہ بچی بہت جل بہتر ہو جائے گی اربعین کا جلوس کے شرکہ حرمِ امام حسین میں داخل ہونے لگے ان کی روحوں میں امام حسین کی محبت شار تھی ہاتھوں کی جنبش اور دل میں محبت لیے اسیل نے اپنے مفلوش ہاتھ اٹھا لیے اور ابل فضلالباز کو سلام بھیجا اور آواز بلند کی اسلام علیکہ یا ابل فضلالباز یا ابن امیر المحمنین اس کے بعد اس کو احترام سے زری کے پاس لے جایا گیا اس کو بہت پیار اور شفقت دی گئی کیونکہ وہ بچی بھی رکیہ بندل حسین جدنی تھی ابل فضل ابباز علیہ السلام نے شفقت کے انداز سے منوازہ اور شفا کی منزل آسان کی مفلوش ہاتھ اٹھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اسیل اپنے قدموں پہ چل رہی ہے یہ روزہ ابل فضل ابباز کے اندر کے منازل ہے اسیل چل رہی ہے معذور پاؤں سے بغیر ویلڈ شیئر کے ساتھ زندگی میں پہلی دفعہ جب سے وہ اس دنیا میں آئی شفاعت کی تزدیق اور امام حسین کے پیار اور شفقت کا تحفہ ساتھ لیے اس موجزے کی شروعات سے آخر تک میں اس بچی کو اٹھائے ہوئے تھا حرم حسین میں مجھے صرف اتنا معلوم تھا اس بچی کا سیدھا پاؤں مفلوش ہے میں مدد کر رہا تھا اس کو چلنے کی اور میرا دوست مہندی اس کے ساتھ اس کے ہاتھ کا مساج کر رہا تھا امام حسین کے حرم میں داخل ہوتے ہی اسیل نے ہاتھ اکپر کی طرف اٹھائے مجھے نہیں معلوم تھا اس کا سیدھا ہاتھ بھی مفلوش ہے ہم دونوں روزوں کے درمیان بین الحرمین میں موجود تھے جب اسیل نے دونوں پاؤں ہلانا شروع کر دیئے میں رونے لگا اور اس کے بعد بین الحرمین میں نیچے اس کو چھوڑ دیا ہم جب اب الفضل عباس کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اسیل اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر پا رہی تھی ہم راستے میں ہی تھے اسیل اپنے دس قدم اٹھا چکی تھی بس اس وقت میں نے اس کو اٹھایا اور میں اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکا لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اسیل کو دیکھ کر الکفیل کے لوگوں نے ہمیں وہاں سے نکالا اور اپنے آفس میں کچھ دیر کے لیے بٹھایا جب ہم لوگ بین الحرمین میں موجود تھے اسیل امام حسین کے روزے کی طرف بار بار دیکھتی تھی اور مسکراتی جاتی تھی موسیقی